اسلام علیکم نکوی پولٹری یوٹیوب چینل میں ساپ بھائیوں کو خوش شامدید اچھا جی پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوا کہ آپ کو فل آٹومیٹک انکیو بیٹر کے بارے میں کچھ انفرمیشن دی گئی تھی تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں سیمی آٹو انکیو بیٹر اکثر بھائی پوچھتے ہیں سیمی آٹو انکیو بیٹر کیا ہوتا ہے تو اس کے مطلعے کا آپ کو انشاءاللہ بتایا جائے گا یہ شروع کرتے ہیں یہ آئے ایک ووڈ باڈی میں انکیو بیٹر ہے اور یہ میٹل باڈی میں ہے یہ اس کا تیمبریچر کنٹرول ہو رہا ہے کچھ بھائی پوچھتے ہیں اس پر تیمبریچر کیسے سیٹ کرنا ہے تو وہ بھی ان کو بتا جاتا ہوں کہ یہ بٹن پر ایس کریں گے یہ بلنک آ رہا ہے یہاں سے آپ کا تیمبریچر ڈاؤن ہو جائے گا یہاں سے آپ کا تیمبریچر اوپر کی طرف چلا جائے گا مسال اگر آپ نے ادھر سیٹ کرنا ہے یہ اس کا جو کور ہے وہ لگا ہے اس میں ویسے بلنک آ رہا ہے اور سیٹ کرنے کے بعد دوبارہ یہ ہی پرس کریں گے تو آپ کا تیمبریچر سیٹ ہو جائے گا اب یہ آپ کو اندر سے دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ جیے ووڈ بوڈی میں انکیو بیٹر ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی 60 ایکس کپیسٹی ہے یہ اس کی ٹرے ہے ہیچنگ ٹرے یہ سینسر ہے اور یہ اس کا بلب اور ایک فین لگاو ہے ہمیڈیٹی کے لیے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی جو جو آپ خالی جگہ دیکھ رہے ہیں ادھر آپ نے پانی رکھنا ہے کسی بھی برتن میں ڈال کے جس سے آپ کی ہمیڈیٹی جنریٹ ہوگی یہ اس کا گلاس لگاو ہے آپ باہر سے دیکھ سکتے ہیں اپنے انڈوں کو یہ اس کی ہیچنگ ٹرے ہے اور تھوڑا سا اس کے استعمال کا طریقے کار بھی بتایتا ہوں کہ یہ جو ہیچنگ ٹرے ہے اس میں جب آپ نے انڈے لگانے ہیں تو اکیس دن بعد جو آپ کا چوزہ ہے وہ ہیچ ہوتا ہے پہلے دن آپ نے جو ٹرے ہے اس میں انڈے رول نہیں کرنا اس کے بعد پہلے دن اور آخری تین دن آپ نے ایکس کو رول نہیں کرنا بیچ میں جتنے بھی دن ہوں گے آپ نے اگر آپ اس طرح ایکس لگاتے ہیں تو آپ نے ایک لائن ادھر خالی چھوڑ دینی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ایک لائن آپ نے خالی چھوڑ دینی ہے دن میں دو ادھر فنڈوں کو رول کرنا اور رول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک لائن آپ ادھر خالی چھوڑیں گے باقی اپنے ایکس لگا دینی ہے جب بھی آپ نے رول کرنی ہے وہ آپ نے ایسے ایک دفعہ ہاتھ پھیر دینے ادھر آپ کی لائن خالی ہوگی سارے ایکس اس سائیڈ پر آ جائیں گے اور ادھر جو آپ کی لائن ہے ادھر پھر یہ جگہ خالی ہو جائے گی اور آپ کی ایکس رول ہو جائیں گے اسی طرح ہی جب آپ نے بارہ گھنٹے بعد بارہ رول کرنے تو آپ نے صرف کر دینے آپ کے ایکس صرف آ جائیں گے اور جو ان کی روٹیشن اب ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹمپریچر کنٹرول کرنے کا طریقہ کار آپ کو میں نے بتا دیا ہے ادھر آپ نے پانی رکھنا ہے برطن میں ہمیڈیٹی کے لئے یہ سکسٹی ایکس کا انکیبیٹر ہے یہ ایک کسٹمر ہے ان کو دینا تھا تو کچھ بھئی کہہ رہے تھے کہ سیمی اٹھو انکیبیٹر بھی ویڈیو بنائیں تو میں نے کہا چلیں یہ تیار پڑا ہے تو اس کے اوپر ویڈیو بنا کے آپ بھائیوں کے لئے اپلوڈ کرتے ہیں یہ اب آپ کو دوسرا دکھاتا ہوں یہ میٹل بوڈی میں انکیبیٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس لئے میں نے خود کسی سے مانگوایا ہے یہ میں نے خود تیار نہیں کیا یہ وڈ میں جو ہے یہ ہم ہوت تیار کرتے ہیں یہ میں نے کسی سے بنوایا تھا جب میں نے کام اپنا سٹارٹ کیا تھا آج سے تقریباً چھے آٹھ مانت پہلے تو یہ میں نے بنگوایا تھا بہرحال اس کو میں نے ابھی تک ٹیسٹ نہیں کیا یہ میرے پاس اسی طرح ہی پانچھے مینے سے پڑا ہوئے تو اس کو میں نے انشاءاللہ چلا کے چیک کرنا ہے یہ اس کی گٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے تمریچر کنٹرول یہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے دو ہلڈر لگے میں ایک بلپ چال رہا ہے یہ اس کا فین لگا ہے یہ اس کی ہیچنگ ٹری ہے اور اس میں جو آپ نے پانی رکھنا ہے وہ اس طرح ہیچنگ ٹری اٹھا کے نیچے سے آپ نے پلیٹ رکھ دینی ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس طرح اٹھا کے آپ نے یہاں سے بلپن رکھ دینا پانی کا پلیٹ اور یہ اس کے اوپر آجے گی تو یہ آپ کی ہمیڈیٹی کی جو پلیٹ ہے وہ اس کے نیچے آئے گی اس کے اوپر آپ نے اسی طرح تیب سے ایکس لگا دینی ہے ایک لیندر خالی چھوڑ کے ایک سیٹ پہ ایکس لگائیں گے جب بھی روٹیٹ کرنے ہیں ایکس کے پر ہاتھ پھیریں گے تو جو آپ کی ایکس ہیں وہ روٹیٹ ہو جائیں گے اسی طرح پھر بارہ گھنٹے بعد جب دوبارہ اپنے ایکس کو روٹیٹ کرنے ہیں پھر ہاتھ پھیریں گے آپ کے انڈر روٹیٹ ہو جائیں گے یہ اس کا سنسر لگا ہے جو کہ باہر تیمپریچر شو کرتا ہے ٹھیک ہے جی یہ اس کی تار فین میں پھاس رہی تھی یہ تیمپریچر کنٹرول اچھا کچھ بھائی پوچھتے ہیں کہ اس سنسر کا کیا کام ہے تو یہ جو سنسر ہے جو آپ کی کیٹ پر تیمپریچر شو ہو رہا ہے یہ اسی سنسر کی وجہ سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو تیمپریچر جو اندر اس کے ہوگا وہ سنسر کی وجہ سے ہی جو بائر میٹر ہے اس پر آپ کو شو کرے گا ٹھیک ہے جی تو یہ ان کا اور بھی بھی دیکھ لیں یہ ہمارے پاس جی ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے اور جیسا کہ آپ بھائیوں کو پتا یہ وڈ بوڈی میں تو ہم بناتے رہتے ہیں ہر سائز کا سکسٹی ایکس سے لے کے وان تھاؤزنڈ ایکس تک ہی ہم ان کی بیٹر تیار کرتے ہیں فل آٹومیٹک بھی اور سیمی آٹو بھی جس بھی بھائی کو چاہیے ہو میرا نمبر مجود ہے ویڈیو کے ٹائٹل کے ساتھ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے دوستو ویڈیو پسند آئیے دو چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کو لازمی ہون کر لیں تاکہ ہماری حفظہ افضائی ہو سکے اور ہم مزید ویڈیوز آب بھائیوں کے لئے بناتے رہیں بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ